السلام علیکم دوستو میں تنظیم احمد اس فارمیسی پر ایک بار فیر سے آپ سب کا سوگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فارمیسی اگزام کے بارے میں پریکٹیکل اگزام ڈی فارما کا پریکٹیکل اگزام کیسے کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے بہت سے بچوں کی کوئریز تھی کہ پریکٹیکل اگزام کیسے ہوتے ہیں کتنے ماسک کا ہوتا ہے پاسنگ ماسک کتنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے اس میں theory میں تو ہمیں لکھنا ہوتا ہے موجودہ پریکٹیکل میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ایسا تو ان سب کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم جانیں گے guideline according جانیں گے کہ ہمارا education regulation جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور last میں ایک מ�زے کی بات بتائیں گے آپ کے لئے وہ بھی important تو start کرتے ہیں guideline recording جو کی آپ کا education regulation 2020 آیا ہے اس میں mention ہے کہ جو آپ کا پریکٹیکل اگزام ہوگا وہ دو بھاگ میں ہوگا مطلب یہ ٹوٹل سو نمبر کا ہوتا ہے جس میں سے بیس نمبر آپ کا انٹرنل ہوگا اور اسی نمبر آپ کا ایکسٹرنل ہوگا جو انٹرنل ہوگا وہ آپ کا کالیج کے ہی سبجکٹیو ٹیچر ہی رہیں گے اور جو ایکسٹرنل ہوتا ہے اسی نمبر کا باہر سے ایکسٹرنل آتا ہے کنڈٹ کر آتا اور یہ جو ایکسٹرنل ہوتے ہیں یہ الارٹ ہوتے ہیں اس پرڈکولر بورڈ سے اور وہ آتے ہیں ایکسٹرنل 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 سپریٹرائز کیا گیا ہے میجر کوششن مائنر کوششن اور آپ کے فائلز کے نمبر جھولے ہوتے ہیں تو ٹوٹل جو آپ کے ایکسپرمنٹ آئے گا وہ ساٹھ نمبر کا ہوتا ہے میجر اور مائنر کوششن کیا ہوتے ہیں آپ نے سال برن میں جو پریٹکل کیے ہوں گے آپ نے فائل لکھا ہوگا اس میں سے اگزامنل آپ کو اوبجکٹ دیتا ہے اور اسی پہ آپ کو ایکسپرمنٹ کرنا ہوتا ہے مینز کہ آپ کو پرفارم کرنا ہوگا ساتھ ساتھ کوپی بھی دی جاتے ہیں آپ کو اور میجر اور مائنر جو اوبجیکٹ دیتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے فائل میں لکھا اوبجیکٹ لکھتے ہیں ریفرنس لکھتے ہیں ریقوائرمنٹ تھیوری پوسیزر اور لاشٹ میں ریزرough لکھتے ہیں کوپی میں دو تین چیز چھوڑ کے باقی چیزیں لکھی جاتے ہیں کوپی میں کیا لکھنا ہوتا ہے جو اوبجیکٹ آپ کو دیا گیا ہے object mention کریں گے requirement کیا لگے گی وہ mention کریں گے procedure کیسے آپ نے experiment کیا perform کیسے کیا procedure لکھیں گے اور last میں آپ کا result کیا ہے result لکھیں گے copy میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں SE minor میں بھی کیا جاتا ہے اور اسی میں آپ کی file آپ نے کیا ہے اکی نہیں کیا ہے یہ سارے number اس میں include ہوتے ہیں اور یہ start number کا ہوتا ہے اور last والا جو بھاگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وائی وائس وائی وائس میں کیا ہوتا ہے کہ examiner آپ سے question put up کرے گا اور آپ کو answer دینا ہوگا question کیسا رہتا ہے تو وہ آپ کا جو بھی آپ نے experiment کیا ہے اس سے related آپ کا question رہتا ہے اور اسی پر آپ کو answer دینا ہوتا ہے یہ ہے pooter position جو ہے کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے تو تین گھنٹے کا یہ رہتا ہے مطلب ایک serviette کا ایک جو paper ہے وہ تین گھنٹے کا رہتا ہے اور تین گھنٹے میں یہ ساری پرکریا پوری کرنی ہوتی ہے یہ تو تھا گائیڈ لائن کے قارڈنگ توٹل اسی نمبر پاس ہی مار کے آ رہیں گے تو ٹوٹل سو نمبر میں سے آپ کو چالیس نمبر لانا ہے مینز کی انٹرنل اور ایکسٹرنل اگر ملا دیں تو چالیس نمبر آپ کو ہونا چاہیے اب اسی نمبر میں کتنا لانا چاہیے تو میرے من چوبیس نمبر آپ لے کے آتے ہیں اور انٹرنل آپ سولہ پائے آتے ہیں تو چالیس ہو جاتا ہے اور آپ پاس ہو جائیں گے گائیڈ لائن کے قارڈنگ یہ تھا اب مزے کی بات اگر ہم بتائیں آپ کو تو مزے کی بات یہ ہے جو ایکسٹرنل اگزامنر آتے ہیں ان کے پاس آلیڈی سبجنٹ کافی ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہی کالیج جو گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں کچھ کالیج ہیں جو گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں باقی کالیج ایسے ہیں کہ گائیڈ لائن کے کچھ حصوں کو فالو کرتے ہیں لائک سنافسس کرا دیں گے وہ کوپی لکھوا دیں گے ایکسپرمنٹ ریڈ ہی کراتے ہیں اور وائیوہ ہو جاتا ہے یہ چیزیں اب آپ کا کالیج کس کٹیگری میں آتا ہے وہ کچھ کی کٹیگری میں آتا ہے کی آپ کا یہ جنرل کٹیگری میں آتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس میں جو ہوتا ہے اگزامنر ڈائیٹلی آپ کا وائیوہ لیتا ہے سنافسس کے بعد وائیوہ لیتا ہے اور وائیوہ میں آپ کی پرفارمنس کے ایکوارڈنگ نمبر دیے جاتے ہیں ہم یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکائب کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تینکیو